اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق و مالک ہے ہمارے پاس اس قدر بے شمار نعمتیں ہیں کہ رب خود فرماتا ہے کہ تم گننا چاہو تو تم گن نہیں چکتے اور زیادہ تر نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں بغیر ہماری خواہش کے بغیر ہماری طلب کے بغیر ہماری دعا کے رب کریم نے اپنے فضل سے عطا فرما دی نعمتوں کے ادا کرنے کے بعد شکر کا حکم ضرور دیا گیا ہے لیکن کوئی اتنا سخت طریقہ اس کا وضع نہیں کیا گیا کہ اب سارا دن کو شخص مسجد میں بیٹھا رہے تو شکر ادا ہوگا اب اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں آنکھیں دی ہیں تو دوہزار نفل پڑو ایک آنکھ کے لیے نہ یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں اب زبان دی ہے تو تم اس طرح کرو پہلے اس کے لیے بیس ہزار نوافل ادا کرو سو قرآن مجید ختم کرو ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا اور جو چیز زیادہ اہم ہے جو زیادہ توجہ طلب ہے جو چیز زیادہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مالک نے سارا کچھ دے کہ جو مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اب جو نیک عمل کرنا ہے وہ خالص میری رضا کے لیے کرنا ہے مابو فرما دی دیئے بے شک میری نماز میری قربانیاں میرا دنیا میں رہنا اور میرا دنیا سے پردہ کرنا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جب بھی کوئی خیر کا کام کریں جب بھی کوئی اچھا کام کریں جب بھی کوئی بھلائی کا کام کریں تو اس میں نیت خالص کریں ارادے خالص کریں انسان کو جو عجر ملے گا نا قیامت کے دن جو سواب ملے گا وہ اس کی نیت اور ارادے پر ملے گا امام جلال ابن سجوتی رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا جی ایک حدیث میں میں نے پڑھا ایک نیکی کا دس گناہ عجر ہے ایک میں پڑھا ستر گناہ ایک میں سات سو گناہ ہیں تو عجر ہے کتنا تو آپ فرمانے لگے جتنی نیت اچھی اتنا عجر بھی زیادہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے اوپر کام لوگ کراتے ہیں نا ہماری مسئل میں کام شروع ہے کام لوگ کراتے ہیں تب کچھ لوگ ایسے ہوتے کوئی بھی کام کرنے والا وہ کام کا توجہ سے جان چھوٹے کسی طریقے سے کچھ کام کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے ان کی صفائی ان کی دلچسپی ان کا ذوق ان کا شوق ان کی توجہ بتلاتی ہے کہ یہ شخص واقعی کام کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی دلچسپی ہے نیکی جب آپ ذوق سے کرتے ہیں شوق سے کرتے ہیں دلچسپی کے ساتھ کا یہاں تو بہت سارے لوگ دین کا نام لے کے اپنا قادم چاہ کرتے ہیں صدقات و زکاة کا نام لے کے لوگ اپنے آپ کو سخی مشہور کرتے ہیں یہاں تو لوگ نماز پڑھ کے معاشرے کے اندر اپنا وقار بڑھانا چاہتے ہیں اللہ ما شاء اللہ کہ میں نمازی ہوں یہاں تو لوگ کوئی خیر کا کام کر کے دیکھیں نا اب کیا ہو رہا ہے ہاتھ جمرے کے موقع پر جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تصویریں کینس نیکہ ہیں سب سے زیادہ اب میں چل پڑا ہوں اب میں پہنچ گیا ہوں اب میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں اب نوول پڑھ لیے ہیں احرام باندھ لیا ہے تواف ہو گیا ہے یوں لگتا ہے بندہ نہیں تواف کر رہا موبائل تواف کر رہا ہے یہ سب سے زیادہ لوگ ملنے آتے ہیں پیار کرتے ہیں دور دراز سے حضرات کئی دفعہ محبت کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب جو کام سب سے ضروری ہے وہ تصویر کھینچنے کا ہے وہ کرنا ہی ہے اور وہ کرنا ہی پڑے گا اس کی مکمل تیاری ہوتی ہے وہ پروگرام بنا کے آئے ہوتے ہیں میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی لیکن اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے اگر وہ شخص کسی قسم کی بددیانتی کرتا ہے خیانت کرتا ہے ظلم کرتا ہے وہ لوگوں سے چھپ کے بھی کرے تو رب کریم کی سزا سے بچ سکتا وہ چھپ کے کرے کیا کر لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو سات پردوں کے پیچھے چھپے بھی کر دیتا ہے اور جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس سے چھین سکتا یہ میرے مالک کا نظام ہے اس میں آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مداخلت کرنے کے مجاز ہے نہیں ہے اپنی ارادوں کو اپنی نیتوں کو اپنے شوق اور ذوق کو خالص رکھے اللہ کی رضا کے لئے اس میں شائبہ نہ ہو شک نہ ہو کسی قسم کا غیر کی آمیزش نہ ہو نواز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لئے صدقات و خیرات کرے تو اللہ کی رضا کے لئے کسی کام میں آپ مداخلت کرتے ہیں پانیوں کی لڑائی ہو گئی ہے دوستوں کا جھگڑا ہو گیا ہے رشتداروں میں کسی جگہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے جہاں آپ کے مداخلت کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو مداخلت ضرور کریں چودری بننے کے لئے نہیں پنچائت کا سرپنچ بننے کے لئے نہیں اس نیت سے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دو لوگوں کی صلح کرا دی رب دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا فرمائے اس ارادے سے اس نیت سے اس ذوق سے اس شوق سے اس توجہ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے ہمارے آج کے لئے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی ہے ہر کام میں دنیا داری کی امیزش ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی بہت ساری جگہوں پہ اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے دنیا ہی دنیا یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہوں کوشش کریں اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پریزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے میرے نبی کریم علیہ السلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اب ترگیب و ترہیب میں حدیث ہے پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا پانچ وقت لوگ جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں معاملات ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا پانچ وقت جمع ہونا حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے عرض کی حضور حاج کرنا مختلف رنگ مختلف نسلے مختلف قبیلے مختلف بولیاں لیکن جب حاج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا گفتگو بھی ایک ہی لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمتہ لکا والمل لا شریک لکا کلپ بھئی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عجاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید کی حضور یہ حاج جو ہے نا اس میں بڑی اکسانیت ہوتی ہے ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک لگہ پر پرو دیا جاتا ہے تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے معبو فرمانے لگے بات تمہارے ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے عرض کی غضور پر زکاة صدقات خیرات اسلام کی مضبوط بنیاد ہے کیوں وہ اس لیے کہ ایک غریب امیر کو دیتا ہے امیر غریب کو دیتا ہے اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے ایک تعلق بنتا ہے محسن کا اور احسان مند کا بڑا جارہ رشتہ ہوتا ہے بڑا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ان کے جذبات تھنڈے میٹھے اور اچھے ہوتے ہیں تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے تو پھر سے عبارز کرنے لگے حضور ہماری رعایت فرما دے پھر ایک رحمت کی نظر کر دے آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے تمہاری فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا کس کی رضا کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھنا عداوت رکھنا اللہ کی رضا کے لیے محبت بھی اللہ کے لیے عداوت بھی ذاتی دشمنی کوئی نہیں ذاتی اختلافات کوئی نہیں ذاتی رنجشے کوئی نہیں ذاتی لڑانیا کوئی نہیں ذاتی جھگڑا کوئی خالص اللہ کی ہمارے ہاں لڑانیاں ذاتی لڑی جاتی ہیں اس نے مجھے شادی پہ دعوت نہیں دی اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا یہ کہاں پہنچ گیا میں کہاں رہ گیا ذاتی لڑانیاں لڑی جاتی ہیں دینی نہیں مذہبی نہیں